اور آستانہ علیہ السیال شریف سے جو حضرات وابستہ ہیں چاہے وہ مرید ہیں وہاں پر یا ان سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ان کے لئے حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیمات اور آپ پر یہ ارشادات نہائید ہی ضروری ہیں اور ان پر عمل کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی مریض کو دم کرے اور اس کو یقین ہو تو اللہ ضرور بزرور اس کو شفا نصیب فرمائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر پختہ یقین ہو تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کوئی شخص دریا کے اندر کود پڑے تو وہ شخص کبھی بھی غرق نہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اس بندے کا اس بات پہ پختہ یقین ہو اور اگر یقین نہ ہوا تو ضرور وہ اگر دریا کے اندر کود پڑا تو وہ غرق ہو جائے گا اس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا اس طرح اپنے آپ کو مٹا دینا کہ خود نہ رہے بس خدا ہی رہے اس طرح اپنے آپ کو مٹا دینا اور آپ فرماتے ہیں کہ حاضر ناظر کا الفاظ کا جو استعمال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اس پر قادر ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کول ہے کہ جھوٹ کی نسبت رب کی طرف کرنا حضور پیر سیال فرماتے ہیں یہ سراسر جہالت ہے اور بلکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف عقیدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کو کفر کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں کلمہ شہادت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وصلہ ماں کے حاضر ناظر کا بلکل واضح جو ہے وہ ثبوت نظر آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکدس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وصلہ ماں کی ذات مقدس بشریت کے لباس میں ضرور ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حقیقت بشریت نہیں ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور پیر سے اللہ جبار رحمت اللہ علیہ کے در حقیقت جبریل علیہ السلام کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مقامات کا علم نہیں تھا حضور اس مقام پر ہیں کہ جبریل جیسے فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامات کو نہیں سمجھ سکتے کہ سرکار کا مقام کتنا ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید کی خدمت کرنے والا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا منظور نظر ہوتا ہے حضور اس پر خصوصی نظر فرماتے ہیں نظر رحمت فرماتے ہیں وہ سرکار کی نظر میں ہوتا ہے جو سعداد کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن و جمال کو دیکھنا آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق دیکھ سکتا ہے جتنا دماغ صاف ہوگا اتنی ہی زیادہ روشن زیادہ روشن زیارت نصیب ہوگی جتنا انسان کا دماغ صاف ہوگا اتنی جو ہے وہ روشن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اسی طرح آپ کے ارشادات میں آپ کے ملفوظات میں سے یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ بے مرشد ہو وہ گمراہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کا پکڑنا یہ نہائیتی ضروری ہے اگر مرشد نہیں پکڑا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کاملین بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ عشق الہی سے معمور ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ جو ان کا عشق ہوتا ہے وہ عشق الہی کے اندر معمور ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کا نام شریعت ہے اور علم باطن کا جو نام ہے وہ طریقت ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اولیاء کاملین اپنی نماز بیت اللہ شریف میں جا کر پڑتے ہیں لیکن ان کے مریدوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اللہ ان کو یہ شان یہ عظمت عطا فرماتا ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی جو اپنے مرشد کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اور اپنے مرشد کی گفتار اور مرشد کے کردار کے خلاف وہ عقیدہ نہ رکھے اور کسی چیز کا جو ہے وہ اپنے شیخ کا انکار نہ کرے اور آپ فرماتے اسی طرح مسلمان جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنت کی پوری اتباع اگر کرے ہیں تو غیر مسلم اقوام مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر مسلم قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم اروج پہ پہنچے بلندی پہ پہنچے تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے آپ فرماتے ہیں کسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کی جو ذات ہے صرف سرکار کو نہیں اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے ہر نبی کو علوم قلیہ عطا فرمائے ہیں اسی طرح آپ کا ارشاد مبارک فرماتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ لوہیں محفوظ سے دیکھ کر کام کرتے ہیں جس طرح ہمارے لئے قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے لوہیں محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضور کی جو صحابہ ہیں ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو محبت عشق حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی صحابے رسول کی جو محبت ہے ان کا جو عشق ہے وہ حد کمال تک پہنچا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطاعت ہے ماں سوائے عشق و محبت کے ناممکن ہے سرکار کی عطاعت کے لیے سرکار کی ذات کی ساتھ عشق و محبت یہ نہائیتی ضروری ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں بابا صاحب مطلب حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کو جنتی دروازہ کہنا اور اس سے گزرنے والوں کو جنتی یقین کرنا یہ برحق ہے یہ سچ ہے اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر عبادت و تقوی مشکل ہے اللہ کریم جہالت سے محفوظ فرمائے اسی طرح آپ فرماتے ہیں آج بزرگ وہ ہے جو نفاق سے محفوظ رہے اور ایمان بھی سلامت لی ہوئے جس بندے کا ایمان سلامت ہے سمجھو وہ آج کے بزرگ نظر آتے ہیں فرماتے ہیں آج کل تو انسان قرآن مقدس اور حدیث پاک مسجد میں ہی بیٹھ کر پڑتا رہے اور مطالعہ کرتے رہے باہر کہیں نہ جائے دور حاضر میں باہر جانے کا کوئی حال نہیں باہر اتنے فتن و فساد ہیں مطالعہ اور قرآن حدیث کا جو بہترین جو ہے جگہ ہے اس کے مطالعے کی تو آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے وہ مسجد ہے اسی طرح آپ ارشار فرماتے ہیں توحید کے تین مرتبے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عام لوگوں کی توحید ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کی توحید اور ایک خاص لوگوں کی توحید آپ فرماتے ہیں کہ عام کے عوام کے نزدیک تو توحید یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک رازق عطا کرنے والا اللہ ہے نعف اللہ ہے شافی اللہ ہے معبود وہی ہے وہی جو ہے نا سب کچھ عطا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں افرمت خاص افراد کی توحید یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز جاندار ہوں غیر جاندار نباتات ہوں جمادات ہوں ہیوانات ہوں سب میں جمال و جمال اور انوار الہیہ کا مشادہ کرتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں اخص الخاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سوائے اللہ کریم کے کوئی نہیں ہے وہی ہے بس وہی ہے بس وہی ہے یہ اخص الخاص لوگوں کی توحید ہے مطلب اخص الخاص لوگ اللہ کی ذات اور توحید کے مطلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے اس کے بعد سوا کوئی بھی نہیں ہے مسئلہ وحدت الوجود آپ فرماتے ہیں وہ شخص جانتا ہے کہ اگر وہ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل کو بیان کر رہا ہو اور اس کی پیچھے کوئی سخت تکلیف اور سخت ضرب لگائی جائے تو وہ ضرب کھا کر پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اگر اوپر سے چٹان گرادی جائے وہ اپنی جگہ پر اتیمینان کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ وحدت الوجود بیان کرتے رہے اور آپ اسی طرح مسئلہ وحدت الوجود بیان کرتے رہے فرماتے ہیں کہ یقین جانو ایسا شخص اس مسئلہ سے واقف ہے وغنہ وہ غلط دافع کرتا ہے اتنا خاص یہ مسئلہ ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں علماء باطن کو ظاہری علماء پر فقیت ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ برائے ثبوت موجود ہے فرماتے ہیں کہ حضرت پیر سیال خاجہ شمس الدین السیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ علم ظاہری بھی جس نے دیکھ لیا اسے دنیا کے علماء بھول گئے پیر سیال غریب نواز نے کبھی تعلیمی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر تحجد کی نماز بھی آپ سے فوت نہ ہوئی تحجد پر بھی آپ اس طرح پابندی فرماتے تھے اور اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں اصل علماء تو اولیاء کاملین ہی ہیں فرماتے ہیں شیخ کامل اپنے مرید کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے مرید کے پہلے حالات کو بھی شیخ کامل ببقت بیعت جان لیتا ہے کہ جب وہ مرید ہوتا ہے تو بیعت کے وقت شیخ جو ہے اپنے مرید کے احوال کو جان لیتا ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں مرید کی کہیں اقسام ہیں مرید کہیں قسموں کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں ایک تو مثل تیر کی ہوتا ہے حکم ملتا ہی تیر کی معنی دوڑ گیا پھر واپس ہی کے لیے دوسرا بھیجنا پڑا جو اسے لایا کہ شیخ نے کوئی مرید سے کام کہا تو وہ دوڑ پڑتا ہے پھر واپس نہیں آتا کوئی دوسرا بندہ بیج کے اس کو بلانا پڑتا ہے فرماتے ہیں ایک مرید کا نام صاحب ہوتا ہے اسے جب شیخ حکم دیتا ہے تو اس نے دوسرے آدمی کو بیج دیا خود صاحب بنا رہا کہ مرید ہے وہ صاحب بن گیا جب شیخ اس کو حکم دے گا تو وہ کسی دوسرے کو بیج دے گا خود نہیں جائے گا یہ مرید صاحب ہے آپ فرماتے ہیں تیسرا مرید کون ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا وہی کام کیا جو شیخ نے مرید کو حکم دیا فقط وہی کام کرے گا دوسرے کام کا خیال نہ کیا اور کہا صرف یہی کام بتایا تھا وہی کرنا ہے فرماتے ہیں چوتھے قسم کا جو مرید ہے فرماتے ہیں کہ حکم سنتے ہی عذر بنانے لگا کہ جب شیخ نے کوئی مرید کو حکم کہا فوراں کوئی بہان نہ پیش کرے گا اور کہے گا یہ کام تو فلان وجہ سے نہیں ہو سکتا یہ کام فلان وجہ سے نہیں ہو سکتا فلان آدمی اس طرف گیا وہاں جانے کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ مطلب اس طرح نہ وہ بہانے بنائے گا آپ فرماتے ہیں ایک مرید فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ پیر کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا محض پیر کے نشان قدم پر چلتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اتنی اتباع کرتا ہے شیخ کی کہ اس کے نقش قدم پر چلتا رہتا ہے فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی مریدوں میں ان میں سے کوئی نہ کوئی عادت موجود ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ جتنے بھی عادات حضور شیخ الاسلام خاجہ محمد کمردن سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہیں فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک مرید میں کوئی نہ کوئی عادت پائی جاتی ہے اب آپ فرماتے ہیں اصلی مرید کون ہے فرماتے ہیں اصلی مرید وہ ہوتا ہے جس کو شیخ کہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ یہ بھی نہ پوچھے کہ کیوں کرنا ہے یا شیخ کہہ دے کہ فلان کسی جگہ پہ جانا ہے اب مرید یہ نہ پوچھے کہ کہاں پر جانا ہے لفظے کہاں بھی مرید کی زبان سے نہ نکلے آپ فرماتے ہیں کہ جو مرید اتنا بھی پوچھ لے کہ کہاں جانا ہے فرمائے اس کو کبھی بھی ساتھ مت لے کے جانا ہے عدب کا بہت بڑا میار حضور شیخ الاسلام خاجہ محمد کمردن سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دے کر گئے ہیں کہ اگر پیر کہیں جائے اور شیخ فقط اتنا پوچھتے کہ کہاں جانا ہے اس مرید کو کبھی بھی ساتھ مت لے جاؤ آگے آپ فرماتے ہیں بارے ہاتھ بارہ حال کہتے ہیں مرید کو اپنے شیخ کی اطاعت لازم ہے کیونکہ مرید نا واقف ہوتا ہے فرماتے ہیں فیض جہاں سے بھی حاصل ہو وہ اپنے پیر و مرشد کی مرضی سے ملتا ہے بلکہ خود اپنا شیخ یہ مرید کو فیض عطا فرماتا ہے فرمائے اگر بیت اللہ شریف بھی جا کر فیض حاصل کرے گا تو وہ بھی اپنے پیر کے توصل سے فیض حاصل کرے گا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اشاق کی غیبت ہرگز نہ کی جائے اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی پیاری ہتھیلیاں پیارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں تو فرماتے ہیں گناہگاروں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن گستاخوں کو معاف نہیں کیا جاتا اسی طرح فرماتے ہیں جہاں اللہ کے ولی کی شان کے اندر گستاخی کی جائے تو لا حولہ ولا قوتہ یہ کلمات پڑے کرو فرماتے ہیں کیونکہ گستاخی کرنے والا شیطان ہوتا ہے اور یہ کلمہ شیطان اور فرمائے شیطان اور اس کے چیلوں کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں یاد رکھو قبر سے باہر کسی نے نہیں آنا انسان ہزار بار آہوزاری کرے گا خدا یا مجھے ایک لازہ ایک مولا دے دے مجھے واپس بھی دیا جائے یا اللہ میں تیرے دین پر عمل کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا سوائے نیک عمل کے کوئی بھی عمل نہیں کروں گا تمنا کرے گا عرض کرے گا روئے گا ہزاری کرے گا فریاد کرے گا لیکن اللہ کریم جلل جلال اس کو موقع نہ دے گا آہو فرماتے ہیں آج وقت ہے حضور کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو جس نے سرکار فرماتے ہیں جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت سے محبت کی اللہ اس کو سو شہیدوں جتنا سواب عطا فرماتا ہے اسی طرح حضور شیخ الاسلام علیہ رامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں شیعہ مذہب میں شیعہ مذہب سب سے گندہ غلیز پلید مذہب ہے کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اس سے بڑھ کر میں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا جو شیعہ مذہب سے زیادہ پلید ہو فرماتے ہیں تمام فرقوں کی کتب کا متعلق کیا یہود و نصارہ فرمائے ہندو مرزائی وغیرہ تمامیوں سے زیادہ غلیز مذہب جو ہے وہ اہل و تشیعہ حضرات کا مذہب ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس میں بارے تعالی ودود ہو فرمائے یہ ایسا کلمہ ہے فرماتے ہیں یہ ایسا ورد ہے ایک ایسا وظیفہ ہے یا ودود ہو فرماتے ہیں کہ جہاں آبادی نہ ہو نئی امارات نہ بن رہی ہو فرمائے اگر بندہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ آبادی بڑھ جائے نئی امارات یہاں پہ تعمیر ہو فرماتے ہیں یہ اس میں تعالی جو ہے یہ اس میں مبارک پڑھا جائے یا ودود ہو پڑھا جائے تو کسرت امارات ہو جاتی ہیں وہاں پر نئی امارات پیدا ہو جائے گی فرماتے ہیں مکان بنانے سے پہلے انسان کو اڑوس پڑوس کی تحقیق کر لینا چاہیے پڑوس اچھے ہو شریر نہ ہو فرمائے مکان بناؤ تو پہلے پڑوس کی تحقیق کر لیے کرو اسی طرح آپ فرماتے ہیں شیخ کامل کی توجہ اپنے مرید پر اپنے مرید کی قبر پر بھی ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں شیطان انسان کو پچھلی رات جاگنے نہیں دیتا جب بھی کوئی انسان جاگنے کی کوشش کرے تو شیطان اس کو جاگنے نہیں دیتا فرماتے ہیں لیکن چاہیے کہ جب جاگے اور اٹھے اٹھنے کا خیال کرے اور شیطان خیال آئے تو نفس سے کہے تجھے دوپیر کو سونے کا موقع دوں گا یہ کہہ کر اسی طرح خیال کر تو اب اندہ اٹھ کڑا ہو اور اسی طرح آپ فرشاد فرماتے ہیں انسان کو ہر وقت خاموش رہنا چاہیے جب بولنا نہایت ضروری ہو مطلب تبلیغ کے لیے بولے واضح نصیت کے لیے بولے اگر بات کرنی ہے تو بس ضرورت کی مقدار کی مطابق بات کرے وگرنا خاموشی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح حضور شیخ الاسلام علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا غریب نواز مجھے زیادہ غصہ آتا ہے اس کو کیسے روکوں کیا کروں تو آپ نے ارشاد فرمائے ہمیشہ زمین پر سویا کرو جب یہ حالت نہ رہے تو پھر چارپائی استعمال کنا مطلب زمین پر سونے سے انسان کا غصہ دور ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تاریخوں میں نیا کپڑا پہننا بادشاہ سے انعام لینا کے پاس جانا جو ہے وہ منع ہے اور یہ تاریخ حضور شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی کونسی فرمائے تین تاریخ پانچ تیرہ اس کے علاوہ سولہ اکیس چوبیس اور پچیس فرمائے اسی طرح ہر ماہ کی آخری چار دن بھی اسی حکم کے اندر ہے کہ ان تاریخوں میں بادشاہوں کے پاس نہ جائے جائیں مکانات ویرہ نہ بنائے جائیں فرماتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا تھا تو لہٰذا ان تاریخوں کے اندر جو ہے نہ محفوظ انسان رہے آپ فرماتے ہیں نفس نہ علم سے مرتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے نفس کو مارنے والا تصور شیخ ہے فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ مرتا ہے تو تصور شیخ سے مرتا ہے کہ شیخ کا تصور کیا جائے فرماتے ہیں کہ پیر کے سائے کے بغیر نفس کو کوئی نہیں مار سکتا مطلب بندہ یہ سمجھے کہ ہمیشہ پیر صاحب جو ہیں ان کا جو سائے وہ میرے اوپر ہے یا ان کی نگاہ میرے اوپر ہے فرماتے ہیں اس نفس کو مارنے والے پیر کامل کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو ماروں تو وہ شیخ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہیں تعلیم کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس پر نمر کر سکتے ہیں سرکار کی تعلیم کے بیار قرآن کریم سمجھ نہیں آتا اور آپ فرماتے ہیں دل حاضر ہو تو حاضری ہوگی حاضری کا تو دل سے تعلق ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں اگر انکساری آٹزی غالب ہو تو اللہ کریم کی توجہ اس کا کرم زیادہ ہوتا ہے اللہ بہت زیادہ کرم فرماتا ہے اگر بندے کے اندر ایڈرز پایا جائے لاؤڈ سپیکر کے متعلق نماز کا آپ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جائز ہے مباہ کے حکم کے اندر ہے شریعت اسلامیہ سے رو گردانی کا نتیجہ ظاہر ہے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو شریعت متحرہ سے موں کو موڑے گا فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے فرمایا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہے کہ کس قدر ملک کے اندر ظلم و ستم قتل و غارت ڈاکہ زانی اور حرام کاری کی وارداتیں ہو رہی ہیں فرمایا اس کا جو مین سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ سے رو گردانی کی ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو لوگ حاج کر کے مدینہ شریف حاضری نہیں دیتے کعبہ ان پہ کروڑوں دفع لانتیں بھیجتا ہے فرماتے ہیں داڑی جو ہے اس کی حد شریعت سے کم رکھنے والا اور ترک سنت فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ کی سنت کا تارک ہوگا سرکار کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا اور داڑی کو جو شریع مقدار داڑی کے اس سے کم رکھنے والا ہوگا فرمایا اس کے لئے کم از کم یہ بات نہائیتی ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت اور سرکار کی الفت سے وہ شخص محروم ہے اور وہ غیر اسلامی شاعر اس کو پسند ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں فرقہ نجدیہ وحابیہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جیسا کہ علمائی حرمین شریفین کا جو ہے فتوہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں فرقہ نجدیہ وحابیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جن کی امامت وزبیہ قطعن حرام ہے وحابیوں کا زبیہ بھی حرام ہے اور ان کی امامت بھی حرام ہے اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنا فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے ہر بار درتے رہو شریعت متہارہ کی ببندی کرو اور موت سے ہرگز غافل نہ رہو فرماتے ہیں دل کی صفائی چاہتے ہو تو درود شریف کسرت کے ساتھ پڑھا کرو فرماتے ہیں درود شریف کی کسرت کیا کرو یہ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ذات خداوندی کی معرفت اکل سے نہیں صرف عشق کی ہی سے ممکن ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں وحدت الوجود جو ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے فرماتے ہیں یقین کرو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے رکنا فرماتے ہیں یہ تو شیطان کا کام ہے اور اسی طرح آپ کے ملفوضات میں ہے کہ سید شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں تمام شہدائی کربلا علیہ مردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زندہ ہیں فرماتے ہیں ان کا ماتم کرنے والے انہیں مردہ گمان کرنے والے کافر ہیں یہ حضور شیخ الاسلام علیہ رامہ کا فتوہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مردہ گمان کرے اور ان کا ماتم کرے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے وہ بندہ کافر ہے فرمائے ان کی ازاداری اور ان کی تعذیت سراسر جہالت و کفر ہے کیونکہ تعذیت مردہ کے برسا کو پرچانا ہوتا ہے فرمائے کس حیثیت سے شہدہ کا ماتم کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن مقدس قرآن مجید تو ان کو زندہ کہتے ہیں اور جو ان کو مردہ کہے گا وہ قرآن مقدس کا انکار کرے گا اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس متاہر ہستی کا ماتم سراسر ان کی شان اکتس میں گستاخی اور ان مقبول ہستیوں کی نرازگی کا سبب ہے فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں سید شہدہ بھی زندہ ہیں کربلا کے تمام شہدہ بھی زندہ ہیں اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرنا ہے تو ضرور مرنا ہے شہادت کی موت ہی کیوں نہ مرے شہادت کی موت کی دعا کیا کریں مرنا تو ہے ایک دن دنیا سے جاننا ہے لیکن کوشش کریں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے اسی طرح آپ فرماتے ہیں پیر سیال حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر سیال رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت ہے آپ نے فرمایا کہ جس طریقے پر تم مجھے دیکھ رہے ہو اسی کو اختیار کیے رکھنا یہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں خاجہ محمد کمرو دن سیال بھی جس طریقے پر تم مجھے دیکھ رہے ہو اسی طریقے کو اپنائے رکھنا کئی طرح کے مذاہب طریقے آئیں گے فرمائے لیکن تم اس مذہب حق کو نہ چھوڑنا کیونکہ سعادت دارین حاصل کرنے کا یہی مذہب اہل سنت وجہمات ہے فرمائے جو سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا طریقہ ہے فرماتے ہیں اولیاء کاملین نے اسی مذہب مطلب عالی سنت وجہمات کو اختیار کر کے دین اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کی ہیں ان کو اگر سعادتیں نصیب ہوئی ہیں تو صرف مسئلہ کے عالی سنت وجہمات کی خدمت کی وجہ سے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کو اللہ کریم نے سعادتیں عطا فرمائی ہیں اسی طرح آپ کے ملفوزات میں سے ہے کہ میرے تمام پیر بھائی وعدہ کریں کہ سب برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں فرمائے جو لوگ صدقے دل سے حاضر ہوئے ہیں ان کے لئے توبہ مشکل نہیں ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی طرف اگر تمہاری رغبت ہے اور تمہارا خیال اس طرف ہوگا تو اللہ کے احادت رحمت میں آ جاؤ گے اگر تمہاری توجہ اس کی رحمت کی طرف گئی تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں گھیر لے گا اور اس کی رحمت اور شفقت ان کو سنبھال لے گی پھر تمہاری زندگی عالی ہو جائے گی اور آپ ارشار فرماتے ہیں مسلمانوں اپنی شان کو پہچانو اللہ کریم نے مسلمان کو شان اعلیٰ عطا فرمائی ہے فرمایا تمہارے اخلاق دے کر غیر قوموں نے اپنی اصلاح کرنی ہے ہمارے عامال دے کر اگر ایسا نہ ہو کہ یہودی لوگ دلیل پیش کریں کہ مسلمان اس طرح کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اپنی شان کو پہچانو فرمایا جو شخص بھی حضرت پیر سیال خاجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پر حاضری جس نے دی دربار پر حاضر ہوا وہ شخص کبھی بھی محروم نہیں رہے گا فرمایا اللہ والوں کی معیت کا تعلق ظاہری ہو باطنی ہو دل سے ہو یا جسم سے ہو فرمایا یہ نہائیتی ضروری ہے شیخ سے محبت شیخ سے رشتہ شیخ سے تعلق روحانی جسمانی ظاہری باطنی جیسے بھی ہو یہ رکھنا نہائیتی ضروری ہے اور شیخ سے محبت رکھنے سے اللہ کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کریم کے بندوں کے پاس آتا ہے بخشا جاتا ہے اللہ کریم کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور اسی طرح حضور شیخ الاسلام شیخ الاسلام ام المسلمین خاجہ محمد کمردین سے علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اولیاء کاملین زندگی میں بھی ظاہری زندگی کے بعد بھی اپنے مریدین اور آپ فرماتے ہیں مومن کی بہت بڑی شان ہے بس شرط یہ کہ خالص و صحیح مومن ہو اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی چار صفات ہیں فرمایا کہ عشق الائی سے مستغرق ہونا فرمایا شریعت کی اتباہ فرمایا یہ بھی شیخ کی جو ہے نا عادت کے اندر صفت کے اندر پیاد آئے گا کہ وہ شریعت کی اتباہ کرے گا تیسری چیز فرمایا کسی کی دل آزاری نہ کرے اور چوتھا فرمایا دنیا سے نفرت ہونا فرمایا یہ شیخ کی علامات میں سے ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں بھائیو ہر وقت تیاری کرو جب بھی جنگ ہو مجاہد بننا ہے صرف اسی طرح نہیں کہ امام مسجد لوگوں کو دوسرے لوگوں کو برگ اختہ کریں اور خود دعاوں پر اختفاء کریں بلکہ یہ خیال رہے کہ دشمن جب بھی آئے سینہ سپرد ہو کر جنگ کروں گا سینہ جو ہے میں سپرد کر دوں گا اور جنگ کروں گا اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو شخص شیطان کا مقابلہ کر کے طبیعت کے خلاف رہت و آرام چھوڑ کر پچھلی رات اٹھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا سجدہ منظور ہے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ سجدہ کس طرح منظور ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے البتہ جس کا منظور ہو جائے اس موقع پر اس کی کیفیت اس انسان کو معلوم ہو جاتی ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں اگر انسان داڑی کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے فرمائے اگر اس کو عمل ملائے مطلب کوئی شخص اگر داڑی رکھے گا تو اللہ اس کو سو شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا اور فرماتے ہیں تصور شیخ بہت عالی مقام ہے اگر نصیب ہو جائے اور آپ فرماتے ہیں تحییت المسجد نمازی نفل کو باوجود قدرت کے نہیں چھوڑنا چاہئے مسجد کے جو نفل ہیں جو مسجد کا حق ہے فرمائے اس کو جو نہیں چھوڑنا چاہئے اگر آپ قادر ہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھئے اسی طرح حضور شیخ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر مشاق عظام کے نزدیک خصوصا سلسلہ علیہ چشتیہ کے ہاتھ جب شیخ کامل کی ہاتھ پر ایک بار بیعت ہو جائے تو کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح حضور شیخ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیائے کرام علیہ وسلم اور اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں ان کو دور و نزدیک سے پکارا جا سکتا ہے وہ اپنے بلانے والوں کی امداد اللہ کے فرمان کے مطابق کر سکتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں فرمایا کہ میت کے لئے ہیلا اسکات کرنا جائز ہے اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور شیخ علیہ السلام خاجہ محمد کمر الدین سے علیہ رحمت اللہ علیہ مذہب شیعہ کا کوئی آدمی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں تلاش ہونی چاہیے کہ وہ پیر ہی نہیں جس سے مغرب سے لے کر مشرق میں مرید کی خبر نہ ہو فرمایا کہ وہ کیسا پیر ہے فرمایا کہ جو مشرق میں ہو اور پیر مرید اگر مغرب میں ہو تو مشرق میں بیٹھنے والے پیر کو مغرب میں بیٹھنے والے مرید کی خبر نہ ہو یا پیر اگر مغرب میں ہے مرید مشرق میں ہے تو مغرب میں بیٹھنے والے پیر کو مشرق میں بیٹھنے والے مرید کی خبر نہ ہو فرمایا ایسا پیر ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح فرماتے ہیں مجھے کئی بار حضرت سیدنا مولا علیہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی یہ حضور شیخ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے کئی بار حضور حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا اور حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالی امام حسنین کریمین حضرت غوثی عاظم رضی اللہ تعالی اردوان اللہ علی مجمعین کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ درود پخ بہت بڑا وظیفہ ہے فرماتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کا بھی ذکر موجود ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے لہذا سبز چیز پر پاؤں رکھنا عدب کے خلاف ہے اسی طرح حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو تین آدمی مل کر اگر ایک برطن میں سالن کھائیں تو بہت برکت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں گلے میں ٹائی مت لٹکایا کرو یہ تو عیسائیوں کا نشان ہے اجتناب کیا کرو اسی طرح آپ کے ملفوزات آپ کے رشادات میں یہ بات موجود ہے کہ جو لوگ عیسال سواب فاتح خانی اور قبر والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں قبر والوں کی مغفرت کی دعا سے جو اشخاص رکھتے ہیں کہ قبر والے جو قبروں کے اندر ہیں ان کے لئے دعا نہیں کرنی چاہیے اسال سواب نہیں کرنا چاہیے ان کے فاتح نہیں پڑنا چاہیے فرمائے جو ان دینی ایمانی امور سے رکھتے ہیں وہی لوگ منافق ہوتے ہیں منافقوں کی یہ علامات ہے علامت ہے کہ وہ ان چیزوں سے منع کریں گے فرمائے جان بوچ کر زاد کی بجائے اللہ کا پڑھنا بالاتفاق کفر ہے دعاد کی بجائے ولد دعالین کے اندر جو دعاد ہے اس کو ولد دعالین پڑھنا دعاد کو دعا کر کے پڑھنا یہ اتفاقیت اور پہ کفر ہے یہ حضور سیدی شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر ابدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے اسی طرح فرماتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعن اللہ کہنا جائز ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضرات پوکارتے ہیں تو حضور سیدی امام الولیاء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی توفیق سے ضرور ان کی امداد فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سیالوی خاجہ شمس الحق و الدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے غوث العظم نظر آتے ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں کیوں؟ آپ فرمتے ہیں فقیر کے عقیدے میں مذہب کی جو بنیاد ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے سرکار کے عشق پر ہے فمہ عشق کی بنیاد عدب پر ہے اور فرماتے ہیں مولانا بریلوی جو ہیں مطلب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ فرمائے انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا بے پناہ وہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے اور اسی طرح ہاں فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد کمردین سے علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی عنہ کہ غریب کی مدد کرنا یہ حج سے بھی افضل نظر آتا ہے فرماتے ہیں انسان ہمیشہ خواہش کرتا ہے میرے پاس جو مال ہے وہ بڑھ جائے ایک کمرہ ہے کوشش کرے گا خواہش کرے گا دو کمرے بان جائیں ایک کار ہے وہ کہے گا دو کاریں ہو جائیں تو یہ تمنا ہے فرمائے اس کی دل کو چین نہیں آئے گا تو حضرت پیر سے علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دل کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں آپ سفر میں ہو یا پردیس میں ہو جب بھی کسی مسجد میں جائیں تو اس مسجد کا حق ادا کریں مسجد کے جو نوافل ہیں ان کو آپ ضرور ادا کریں فرمائے یہ مسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ مولانا امام آمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے مطابق ہیں یہ حضرت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیاروی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ مولانا امام آمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی کے عقیدہ کے مطابق ہے یعنی جو عقیدہ میرے پیران عظام کا ہے وہی میرا عقیدہ ہے اور وہی عقیدہ آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی کا ہے فرمائے یہ نہیں کہ مولانا امام آمد رضا رحمت اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے میرا یہ عقیدہ ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ابتدا سے یہی آ رہا ہے اور آپ فرماتے فقیر خاجہ کمردین سیالوی کسی ایسے دیوبندی کو جس کا عقیدہ فقیر اکابرین یا مولانا امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدہ کے مطابق ہو اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں سمجھے گا سمجھ آگی کہ حضور شیخ الاسلام خاجہ کمردین سیالوی بڑی محبت کیا کرتے تھے فرمایا جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہو گیا وہ شخص گمراہ نہ ہی سمجھا جائے گا اور آپ فرماتے ہیں جو لوگ اس چکر میں ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کا کتنا مقام ہے کتنا رتبہ ہے فرمایا میں تو اس خیال میں رہتا ہوں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ تا فرمایا ہے اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام العلیہ شیخ عبدالقادر جنانی غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے بارہ سال کے بعد ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا پھر بارہ سال جو بارہ سال قبل ڈوب کر مر چکے تھے وہ کیسے زندہ ہوگے وہ کیسے زندہ ہوگے لوگ سوال کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا نظریہ ہے یہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرا نظریہ ہے میں اللہ کے گھر قسم دے کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے یہ تو بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی تھی اگر وہ کروڑوں سال ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی تیرانا چاہے تو اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں بارہ سال کی کیا حقیقت ہے اور اسی طرح حضور شیخ الاسلام خاجہ محمد کمرو دین صلی اللہ علیہ رضی اللہ آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں حضور شیخ الاسلام خاجہ کمرو دین صلی اللہ علیہ رامہ فرماتے ہیں جس کے دل میں سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مرکوز ہوگی وہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کی محبت بھی موجود ہوگی اور فرماتے ہیں حضور کی محبت این ایمان ہے اور سرکار کی محبت ہی ایمان کی زینت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار یار اول حضرت سیدنا صدیق اقبر علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اگر محبت صدیق نہیں ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے گی اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نو جنت کا دربادہ کھولیں گے اور آپ کے تعلیم میں سے فرمایا کہ یہ ہے کہ شیعہ لوگوں کا مذہب نہائیت گمراہ کن مذہب ہے اور ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا باعث نجات ہوتا ہے اور سچ بولنا یہ عذاب کا سبب بنتا ہے شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے حضور شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے اندر جھوٹ بولنا یہ نجات ہے وہ نجات کا سبب جھوٹ کو سمجھتے ہیں اور سچ بولنا یہ عذاب کا سبب ہے شیعہ مذہب والے اگر سچ بولیں تو ان کو پتا ہے کہ عذاب آ جائے گا فتاوہ عالمگیری کے متعلق حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عرب و عجم میں مستند موتبر ترین کتاب ہے فتاوہ عالمگیری اللہ کریم جللہ جلالہ حضور سیدی و سنہ دی مرشدی حضور شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آپ کے رشادات اور آپ کے ان ملفوظات میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم آپ کے درجات مزید اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے اور آپ کی حقیقی فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیص فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین